برگیڈی ریٹائیڈ حارس نواز صاحب آپ کی جانب آئیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرکش پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں اور یہ ایک جنرل کانسپٹ ہے کہ کسی بھی ملکی ترقی اور بہتری میں جو مختلف ممالک سے تعلقات ہیں وہ بھی بہت جو ہے اہم رول پلے کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی وزیر آزم جو ہے وہ ملیشیا جاتے ہیں وہاں کا دورہ کیا اب جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ایک سفارتی تنہائی کی طرف جا چکا تھا آئیسولیشن میں جا چکا تھا وہ اس سفارتی تنہائی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور پھر ٹرکی کے ساتھ کن اہم معاملات پر جو ہے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے اہم فیصلے جو ہیں وہ اس دورے کے دوران ہو سکتے ہیں پاکستان کا دکھر جو کی جو پاکستان ہے اس کے دوران کو پاکستان ہے فارم سفارتی تنہائی سے پاکستان سے پاکستان ہے پاکستان چاہے وہ اس پے زیادہ مانی فرسلے کر سکتے ہیں اے ان کے ساتھ کتے ہیں تو تو اوورل میرے خاتہ میں پاکستان کی تعلقات خاص ہے فارتی ساتھ بہت 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 بیجر ہمیں اور کشمید کے اوپر پاپا ہندو کسٹ پاکستان کا جو نے جس ویکے سے اسحفل کھیے ہیں ان کی آواز سے ایکسل بنے ہیں اور جنہوں نے نیشن میں بات کیا اور ڈیپنٹ فورم سے بات کیا اس سے بھی کافی زیادہ اکنالیز کیا گیا اور اس سے پاکستان کا سٹیچز وکمہ اکومنڈیٹی آف نیشن میں کافی بڑھ گیا